فخر العلماء، عالم باعمل، جناب قبلہ، علامہ علی ناصر علی حسینی، عفت الہارہ آپ کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں ان کے فور الباد، کاریو القسائد، شہنشاہ قسائد، شاعر بے بدل، فخر شورا، زاکرہ علی بیت، جناب قاضی وزیم صفدر صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے تو اب آپ کے سامنے جناب قبلہ علامہ علی ناصر علی حسینی، عفت الہارہ وہ خطاب فرما رہے ہیں تہارتوں کے مقدر کا ذہن بیٹھا ہے جس دے پتر رسول دی کانتے بے جان نبی نو سجدہ ودانب وے آج اس بادشاہ علی دی آمن دے تہارتوں کے مقدر کا ذہن بیٹھا ہے میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے میرا حبیب آج سجدہ لمبا کرو کیوں تمہاری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے دو باز بلند کر گنا رہا ہے حیدری میری طبیعت خراب دعا کرسو مالک سے دیکھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محبت اللہ الرحمن الرحیم وآلہ الطیبین الطہرین المعصومین المظلومین اما بعدو فقد کالا سبحانہ تعالی فی اقلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّذِي بَعْثَا فِي الْمُمِّجِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَطْوَ لَهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ظَلَالٍ مُبِينٍ جمعہ صاحبان ایمان سرکار امیر الممنین علیہ السلام دی تیرا رجب آمد تے ظہور تے میں مبارک بات پیش کرنا اس مبارک بات دی بسولی واسطے بھی ایک مرتبہ درود ہی سرکار دی ذات دے پڑھ لے جائے دعا ہے لَبَدَوْ لَشْرِيق امیر الممنین علیہ السلام دی آمد تے خوشی اچھخال کے کائنات تمام ممنینوں بے انتہا خوشی ہیں نصیب فرد گمِ آلِ محمد تو علاوہ کوئی گم نصیب نہ کریں بیر تنویر شاہ صاحب انہیں دے والد ہیں انہیں دے والد گرامی انہیں دے کارنوں ہمیشہ خالق آباد رکھے اور انہیں دے بارہ دل مُترم جوارِ رحمت ہے جگہ نصیب فرد میرے بہترم سامین حضرتِ امیر الممنین علی ابنِ حبی طالب علیہ السلام انہوں خالق نے خصوصی انفرادیت نار نواز ہے جڑیاب بھی خصوصی انفرادیت ہے وہ تاریخ سازہ نے بڑے جہاں لوگانوں برابر لیا کے دے کوشش کیتی ہے کہ یا بندیاں نوں حضرتِ علی دے برابر کیتا جائے یا حضرتِ طریقوں کٹا کے بندیاں دے لیولتے لیولتے جائے یہ ساری کوشش جنہیں ناکام کیتی ہے اُدھانا قرآن تاریخ اور نصاب جہاں ہمیشہ حضرتِ علی علیہ السلام انہوں دے اصلی مقام تو ہٹا کے پیش کیتا جائے نصاب دیا کتاباں بچوی در تو بدل اُدارند ہے اور بڑی مصیبت ہے بندیاں کہ امیر الممنین دی سات جڑی قرآن دے مطابقے توحید دے مطابقے رسالت دے مطابقے اُدھان تو ہٹ کے تاریخ دے آئین نرد سے جانتا ہے کدھی کسے نہ جوڑ کے کدھی کسے نہ جوڑ کے اُدھان حضرتِ علی دی اصلی شان اجے تک باقی ہے اُدھان وجہ دا نا قرآن قرآن لا رہب کتاب ہے تاریخ اجبہ دا کٹا ہو سکتا ہے قرآن شک کوئی نہ قرآن لا رہب کتاب ہے میں حضرتِ عمر الممنین دی شانِ مقدس اور آمد دے کچھ جملے پڑھنے واسدے سورہ مبارکہ جمعہ دیئے دو آیتوں پڑھنے دا شرفہ سکیتا انہ دو آیتوں میں چھے ترہے پڑھ لینے ہاں ترہے آیتوں پہلی آیتیں توحید تا ذکر ہیں دوسری آیتیں نبوت تا ذکر ہیں تیسری آیتیں ولائت تا ذکر سورہ جمعہ دیئے ترتیب نارے میں تنہے آیتوں جناب دیسا ہم نے پڑھ دینا انشاءاللہ امید قاضی صاحب تشریف لے آ رہا ساں میں جو پتا کیتا ہوں دوں مانو چاک ساں انشاءاللہ آ جاندنے پھر قصیدہ شروع ہوں گے انشاءاللہ کہ اے درمیان جو میں ہی قصیدہ ہی پڑھ لگا وہ صرف فرق ہے نا ہے کہ میری آواز نہیں ہونے جنہی کوئی آواز ہے اے دن مطابق میں کو قصیدہ سنا دینا تو اور انشاءاللہ وہی تشریف لے ہوتی ہے خالق کائنات فرما دینا جو سب بھی ہو لیلہی ما فی سمواتی و ما فی الارض تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اس اللہ کے لیے زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا کون اللہ الملکی قدوس العزیز الحکیم جو بادشاہ بھی ہے پاک بھی ہے عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے اللہ دیئے چار صفتہ بیان پھر خالق نے کہا ملک القدوس العزیز الحکیم وہ اللہ وہ ہے جو بادشاہ بھی ہے جو پاک بھی ہے غالب بھی ہے اور حکیم بھی ہے یہ چار گلنا کرنتباد خالق نے اپنے تعرف دی انتہا کی تھی پھر میرے لکھ توجہ فرما دی اللہ فرما دا ہے اللہ وہ ہے جس کی تسبیح جب ہم آسمان کر رہے ہیں وہ بادشاہ بھی ہے وہ قدوس بھی ہے وہ عزیز بھی ہے وہ حکیم بھی ہے اللہ فرما دا ہے جنہوں عجب بتانی نہ لگا کہ میں قدوس کتنا میں بادشاہ کتنا میں عزیز کتنا میں حکمت والا کتنا اللہ فرما دا ہے بس میرے تعرف انجلا میں قرآن لگا اس وقت میں تو ان کی دسان اجلا تو اڈے وجہ رسول ہے اے میں بھیجے اللہ اپنے تعرف جہ رسول اللہ نے بھیج کر خالق فرما دا ہے وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا کونسا رسول جو بندوں پر آیتوں کی تلاوت کرتا ہے جو لوگوں کا تذکیہ نفس کرتا ہے جو لوگوں کو کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے اس سے پہلے لوگ گمراہ تھے یہ گمراہوں کو ہدایت میں لاتا ہے چار کاملے پیغمبر دے انپڑھاتے آیتوں پڑھتا ہے پوریاں دلیاں پاک کرتا ہے کتاب دی تعلیم دن دا ہے حکمت دی تعلیم دن دا ہے گمراہ میں ہدایت اچھلے ہوں دا ہے یہ چار کام اللہ نے پیغمبر دے سے میں لائے وہ چارے زہوب نبھائے اللہ پاک نے اس تو پاہ جڑی گئر کہ یہ تیسری آیت ہے اوہ جنابے میں ملاد واسٹرز کرنا اے تیسری آیت نے اٹھا دیتا ہے چنگا پر بھٹا ہے پہلی آیتیں مجیدہ جی خالق نے اپنی صفتہ کی تھی انہیں وہ قدوس ہے وہ ملک ہے وہ عزیز ہے وہ حقیم ہے پھر خالق فرماندہ وہی ہے جس نے اپنے پیغمبر کو بھیجا پیغمبر لوگوں پر آیتیں پڑھتا ہے قرآن تو میرے دعویات نے آیتیں کسی تھی اوہ پڑھ سکتا ہے جیڑا آپ ان پڑھنا ہو ویزکی ہن وہ لوگوں کا تذکیہ نفس کرتا ہے کسی تھی دل نو پاک اوہ سکر سکتا ہے جیدہ دل کدھی نباک نہ ہویا ہو بھائیو اللی محمل کتاب آول حکمہ کتاب دا بھی مولم بنا کے پیجے ہے حکمت دا بھی مولم بنا کے پیجے ہے مولم ٹیچر نواندنے مولم استاد نواندنے مولم پڑھانو والے نواندنے تو انو ویم لگ گیا کہ سارے جاننو علی سمجھے چنی پہ آندا جننے مولم نو انپڑا چھڑے علی دی بلایت اللہ فرماندہ ہے میں نے آپ کو مولم بنا کے بھیجا ہے کتاب کے بھی مولم کتاب کے بھی مولم آپ ہیں حکمت کے بھی مولم آپ ہیں یہ لوگ پہلے گمراک تھے آپ ان کو ہدایت میں لائے ہیں ان نبی دیگل کر کے تیسری آیت اچ آجدہ ملا دے اللہ فرماندہ ہے حبیب اے سارے کم سارے نبی کر دے رہے ہیں ہدایت بھی دیں دے رہے ہیں لوگانو گمراوانو ہدایتے چلے ہوں دے بھی رہے ہیں ناپاکانو پاک بھی کر دے رہے ہیں انپڑا نو پڑھان دے بھی رہے ہیں ایک کم تیرے ذمہ میں وہ کسے اور دے ذمہ نہیں اس وقت آخر تک ہوئے ہیں آخری تھی ذمہ داری زیادہ ہوں دیے وہ جو اللہ ذمہ داری لائیے اوہ دے بچ آجدہ ظہور میں پڑھنا چند اللہ فرماندہ ہے صرف انہوں پڑھا کے نہیں ہونا انہوں ہدایت دے کے نہیں ہونی میرا رسول وہ جو بعد میں آنے والے ہیں جو آخر میں آنے والے ہیں جو تیرا زمانہ نہیں پا سکے جو آپ کے سامنے نہیں بیٹھ سکے جو تیرے زمانے میں ہی نہیں ہیں وہ بعد والوں کی ہدایت بھی تیرے ذمہ ہے بہت سبری آجدہ یا بندہ توجہ فرمائیے وہ جنہیں بچ بندے آرہے ہیں انہوں دی ہدایت بھی تیرے زمیں تیرے زمانے دے بندے دی گھر نہیں انہوں دی ہدایت تو سیکھاری رہے ہو وہ آخرین منہم ان کے آخر والے ان کے آخر والے جو بعد میں آرہے ہیں جو ملحق ہی تیرے ساتھ نہیں ہو سکے ان کی ہدایت بھی تیرے زمیں ہے میرا دل کرتا ہے پوئے پوئے جا کے مولویوں دے قرآن درمیان چلکھاں تو پوچھاں جیڑا کم اللہ نبی نو آکھے نبی کر دے کے نہیں جیڑی ڈیوڈی اللہ پیغمبر دلائے نبی پوری کر دے نہیں پوری دنیا آکھے گی دیکھو جی اللہ حکم کرے کیوں ہی ہو سکتا ہے کہ نبی پاک انہوں پورے آنا کرن پھر پانچ کام تے سارے اندر سے نے اے چھہمہ کم میں پوچھنے لگا ادھا مطلب نبی کے آیتوں پڑھ نبی پڑھی ہیں پڑھی ہیں مہربانی اللہ فرمایا انہوں نے تذکیہ ہے نفس کر نبی نے نفس پاک کیتے ہیں شکریہ کیتے ہیں اللہ فرمایا انہوں کتاب دی تعلیم دے نبی کتاب دی تعلیم عطا کیتی شکریہ اللہ فرمایا انہوں نے حکمت دی تعلیم دے حکمت دی تعلیم بھی پیغمبر نے دیتی ہے جی عطا کیتی ہے اللہ فرمائے نے انہوں گمرائی چکڑ کے ہدایت اچھ لیا کسے مولوی نے پوچھو آگے نے کہا جی جی نبی پاک نے لوگا انہوں گمرائی چکڑ دیا تو ہدایت چاندہ پانچ کام اللہ دیا کہ نبی کیتے نے آجرہ اللہ اندھائے جنہوں بعد میں آئیں گے ان کی ہدایت کا بھی انتظام کر رکھ قرآن تے ہاتھ تے دس اور نبی انتظام کیتے ہیں کہ نہیں کی مولا کہا ہم جزائے خیر بہت اچھا سمات فرمائے میں عرض کر رہے ہیں ہاں جیڑہ کام نبی شکریہ کے نوجوانوں میں میرا پیغام لے میرا پیغام ضرور بسور کرنا جیڑہ کام پیغمبر مو اللہ اندھائے وہ پیغمبر کر دینے آئیتہ اندھائے پڑ دینے ہدایت اندھائے دینے دینے اچھا کتاب و حکمتی تعلیم عطا کر دینے گمران اور حدایت چلیا وہ لے ہوں دینے اللہ فرمائے دے صرف انہوں نہیں بعد میں آنے والے لوگوں کی بھی ہدایت کا انتظام کر کے آنا تیرے بعد نبوت بھی ختم ہے تیرے بعد رشادت بھی ختم ہے نہ کوئی نبی آنے والا ہے نہ کوئی رسول آنے والا ہے اپنے بعد قیامت تک کی ہدایت کا بند ہو بس کر کے آنا قرآن تھے میرے دوبے اتھنے نبی انتظام کر کے گئے نے نبی اپنے تو بعد ہاتھ دی چھڑ کے گئے نے پھر کہہ رہے ہیں یہ جو دوسری آئیت ہے یہ جو رسول پاک دیئے ہیں ڈیوٹین تیسری آئیت او ڈیوٹین او ڈیوٹین حضرات دوسری آئیت ربی الاول تے مطابق ہے تیسری آئیت رجب دے مطابق میں پھر ازگر دوں دوسری آئیت دا انتظام ربی الاول جو ہے تیسری آئیت دا انتظام آج جو ہے وآخرین منہم آخر والوں کی ہدایت کا انتظام کر کے آنا نبی کر کے گئے نہیں جنہیں بندے آئیت نے نبی کوئی فیصلہ کر کے نہیں کہے وہ توہین قرآن بھی کر رہے ہیں توہین رسول بھی کر رہے ہیں منو افسوس اس گلدا ہوں دا ہے بندے دوانے لائے انتے روٹی کھان جانا ہوگے نا تیسری آئیت دوانے ہوگے نا بندے دوانے آنا کر جانا چاہے تو آندا یار میربانی کریں ایتھے چاٹکو کھلویں چاٹکو میربانی کریں میں کروں ہو کے ہون آیا اور بندے دوانے آوارا نہیں چھڑ دے محمد ساری امت آوارا کیا سے چھڑ دے حد ہو گئی ہے بھئی کوئی نبی انتظام کر کے گھائے دے اوہ انتظام جو آپ پیغمبر کی تینب اوہ دی سانو آج خوشی تو آلی خیر ہو رہی علی سے علی سے پیار ہے علی سے یار انہی بھر یا کہہ جو میری بھر یا آنکھ شڑو ایک بھر علی سے سبحان اللہ علی سے پیار ہے سارے بچے انہوں تیچر انہوں پیار نہیں ہوندہ تو سارے بچے انہوں تیچر دے ہوندی خوشی بھی نہیں ہوندی میں تیچر رہ چکاں میں تو انہوں پیغام دے دیا تیچر انہوں سارے بچے انہوں پیار کرنا چاہیدہ ہے کیونکہ وہ پڑھانا ہوندہ ہے وہ تیچر ہے وہ مطور ہے روحانی باپ بھی میں تجربہ تن وکھا ہے پہ سکول دی دیوار دے اندر آکے سائیکل کھڑی کی تھی ہے مر سائیکل کھڑی کی تھی ہے جنہوں تیچر کمرے دے بچے داخل ہوئے ہیں نا سارے انہوں تھی مو ایک جائے نہیں رہے جنہیں دوسری سے کہلتے راضی ہوئے ہیں نا میں نے پتہ لگ گئے ہیں پہ کس کس کی حسن دی طبیعت بندیاں سکول ٹیچر سکول روم چھ داخل ہوئے کلاس روم چھ کو جی بچے ہوندے ہیں جنہوں تھی چیرے کھل جائیں گلاب دی ترہ تھی خوشی دازار کردے ہیں وہ سار جی آگئے چھو سار جی آگئے نالتے جی رہے ہو جائے اندروں کی اندروں آگئے نہیں کہتے آئے روزے تھی وہ جی تا چیرہ کھل گیا ہے وہ دی طبیعت ہو رہے ہیں تجرہ اندروں مک گیا ہے او کی اندروں نلائک کی اندروں او اندروں نے یار حرانہ سی سار جی نو بخار بھی نہیں چڑھتا انہوں نظرہ بھی نہیں لگتا ایتھے انہوں کرونا آیا ہے انہوں کاکھنی ہویا نہ انہوں کو شادی پہندی ہے نہ انہوں کو جنازہ پہندہ ہے اے روز آئی جاندے یاد رکھیں اے دو قسم دے بچے نے اہم اعزمائے جاندے نے خوشی انہوں دیئے جیڑا لائک ہوئے خوشی انہوں دیئے جیڑا لائک ہوئے خوشی انہوں دیئے جیڑا لائک ہوئے تیچر دے آئون دی خوشی انہوں دیئے جیڑا لائک ہوئے تیچر دے آئون دی خوشی صرف انہوں دیئے جیڑا لائک ہوئے رکھوئی قرآن تے حد پامے بارہ نو تے پامے ستارہ نو محمد جنہاں ٹیچر آئے ہے کنوں کنوں خوشی ہوئی سی سبحان اللہ پیغمبر نو اللہ محلم بنا کے پیچے کنیا بندیاں نو چاہ چڑیا سی لو بھی تو نوے ایک گلد دسان جنو جنو بارہ ربیو لور یا ستارہ ربیو لور نو پیغمبر جیسے ٹیچر دے آئون تی خوشی ہوئی سی نا الحمدللہ او آج بھی خوشنے جنہاں پیغمبر دے آئون تی خوشی ہوئی او آج بھی خوشی پہ کر دن یقین کرو آج کا دی خوشی ہے او دو پیغمبر دے آئون تی خوشی مولم دے آئون تی خوشی ٹیچر دے آئون تی خوشی ٹیچر جائے چھٹی تھے ٹیچر جائے چھٹی تھے بچے آج کھلو کیا کھلو بچے ہو میں کچھ ساتھ اٹھ دن نہیں ہونا سب تو بلا نلائک بول دنے ٹھیک ہے جی ٹھیک ٹھیک ہے جی سار جی جاؤ بشاک جاؤ سات دن کی سات مہینے جاؤ بچوں بچوں میں بکھڑ لگا لائے کڑے کڑے زین چون دن بچوں لائے کان دن سار جی ایک مہربانی کرے آجے اے سانو اے میں نہ چھٹ کے جائے آجے کسے میں چھٹ کے جائے مہربانی انجے ہی نہ دھر جائے آجے ساڑا کوئی انتظام کر کے جائے آجے سو سکریہ کبلا امتحان سیرتے نے تسی ٹھیک ہے تباہ جکی بنے گا تسی ٹھیک ہے تباہ جکی بنے گا تسی ٹھیک ہے تباہ جکی بنے گا وہ اندھر فکر نہ کرو بچے ہو میں نہاں تھے توڑی صلاح تھے چھٹ کے جا رہے ہیں توڑی صلاح تھے چھٹ دا تیتے ایک سریعت ایسے اندھی ہے جنہیں ٹیچروں پسندی نہیں کر دے نہ توڑی صلاح تھے نہ توڑی ابی اندھی صلاح تھے نہ سارے پینڈ دی صلاح تھے اے الیکشن لار نہیں ہونا جنہ میں نوں چھوٹی دیتی ہے نوہ بھی ہوئی بھیجن گے سبحان اللہ بہت شکریہ جنہ میں نوں چھوٹی دیتی ہے نوہ تیچر بھی بچے ہوئے پیجن گے جنہوں ایک تیچر جاندہ ہے توڑی لائک آندے نے انشاءاللہ آئے گا آن گے آن گے آن گے آجن گے کارلا آجن گے پرسوں آجن گے کارلا آجن گے پرسوں آجن گے قرآن تے میرا حد تے منتظر وہی ہوتے ہیں جو لائک ہوتے ہیں انتظار ہو کر دیں تیچر دا انتظار ہو کر دیں جب دے لائک ہو دیں اوہ نلائکہ دی گھل سن لو اوہ کی آندھرے اجے تے کل ہو گئے نے تے اگلے انہوں نے بیلے تری نا بیٹھے نلائکہ دی گھلہ مکری ہو دیا اوہ اندھرے جے کل ہو گئے نے سا بھی لوگ ہو جار آج انگے ہو بھی آج انگے اگلے پڑک سکول لگے کبلا نو بجے سکول لگتے ہیں نو بجے تک کوئی ٹیچر نہ آئے سامنے ہو تے پھر لائک اندھے نے اندھے نے یار نو بجے گا نہیں آتے جانا سن اوہ نلائک کی اندھر ہے آج نہیں ہوں دے جنہیں تون دے اوہ دعا کرو اے خیری صلی اللہ کاٹور جان آج نہیں ہوں دے اے نیت تون دے تے اکسیڈنٹ پہ اندھر نے کی بگرد اندھر دی گھر لے پہ ناؤن ہے ناؤن یقین کرو جی نلائک بڑے رازی اندھے نے ناؤن بھی حالانکہ وہ تر گیا ہے تو تجھے آنے ہی آنے جیڑا گیا ہے تجھے آنے ہی آنے لوگ کا سمجھیا سی ربیہ الاولی مکجنہ رجب آنے ہی کوئی نہیں سبحان اللہ مولاد وانو جزائی خیر دینے اوہ یار آنے تو کس ہے ہونڈا ہے نا اچھا توانو ہون لطف آئے گا آگر مہربانی کبلا اگر ٹیچر آس جا کے لو بچیوں میں جا رہاں کل لو بجے تس بجے انشاءالہ دوسرا ٹیچر ایسد کے جامعہ بہت اچھا فرما جائے آ جائے گا آ جائے گا جیتے آکھے آ جائے گا تے نلائکہ نے بچیت سلیم دیئے چلو آ جائے گا ہی ہے نا کھورے کل کل کس بیکھیئے کھورے ہونڈا ہے کہ نہیں ہونڈا ہونڈ جیڑا نلائک ہے اوہ دے اندر خود نہیں لگیئے کہ کدھرے وہ آنا جائے کدھرے وہ آنا جائے کدھرے وہ آنا جائے ہونڈا نلائک دا میں کی نقشہ پیش کر رہاں جنو جیدے متعلق میں اندر سے لگا طریقہ ہی اور ہوئے جیتے آکھے کل پرسوں آ جائے گا تو کل پرسوں تک تسلیچ رہیدہ ہے تے جی پہلا ٹیچر جان تو پہلا ہٹ بھڑ کے آکھے میں جا رہے آئے آئے صبح مالا بہتہاروں جزائے خیر عطا فرمائے یارہ اپنے جان تو پہلا دس جائے مہربانی کے براہ اپنے جان تو پہلا دس جائے تو پھر نلائک دا کیا حالو بے گا اے حد سیپ میرے پیر علی دا اے حد پیغمبر دا میں آیت پہلی پڑھی ہے پیغمبر دے متعلق اگلی پڑھی ہے بات دے انتظام دے متعلق کیوں بندے پہ سوچ دیں کہ مولی نے خورکی ہو گیا پڑھنا ملا دے علی تے گال نبی پاگ دی کر دا میں بوٹی کوئی نہیں پھٹی میں بالکل ٹھیک میں تُنہوں پہلی عرض کر رہا نبی پاگ نے سوا لکھ تقریبا سوابہ دے بچ کھلو گے حضرت علی دا ہاتھ بلند کیتا تے بلند کر کے اے نہیں آکھا اے نو ضرور منو نا نا بالکل بھی نہیں نبی نے آکھا اے نو بات دی کر لے من کنتو مولا اے جدا میں مولانا ہوں دا یہ علی مولانا جس کا میں مولانا ہوں اس کا یہ علی مولانا ہے اے دا مطلب ہے تُسی زندگی بھر کسے بندے دے متعلق پریشان نہیں ہونا کہ حضرت علی نو ولی نی مندہ حضرت علی نو موجز نمہ نی مندہ حضرت علی علیہ السلام نو مظہر خدا نہیں مندہ حضرت علی علیہ السلام نو امام اول نہیں مندہ حضرت علی علیہ السلام نو علیہ السلام نہیں مندہ بلکل فکر نہیں کرنی کیونکہ پیغمبر رکھے من کنتو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے میرا عد قرآن دے ہوتے وے علی کو کسی نے اتنا ہی مولا ماننا ہے جتنا اس نے محمد کو مولا ماننا ہے باڑی کے آبا جتنا اس نے نبی کو مانے گا اتنا ہی کوئی شکریہ بھائی جتنا نبی نو مانے گا او نا علی نو مانے گا میں حضرت علی دین افراد دیئے دستنگا جناب نبی دا کام میں کیوں تعلیم دے وے نبی دا کام میں نم لوگانو پاک کرے نبی دا کام میں گمراہ وانو ہدایت تے لیا وے اے ترہوے کام او کر سکتا ہے جیڑا ایک وقت آلم بھی ہووے مولنم بھی تاہر بھی ہووے مطاہر بھی حادی بھی ہووے مہدی بھی نبی دا ہوتی میں دوے دوے گلنا کیتینے کئی بندے عالم اندنے ایڈے اچھے ام آلہ کیس ہم دے مولنم نہیں ہون دے کئی مولنم بہت اچھے اندنے اتنے عالم اندر بڑے عالم اور پوچھ کے گل کردے بڑی بات ہے کوئی عالم بھی ہووے دس بارہ بندے بولے ہیں مولنم بھی تاہر بھی ہووے متاہر بھی طاہر تھے متاہر چیز بھی فرق ہے دو دے طاہر ہے متاہر نہیں دو دے پامے کے ڈا مہنگا ہوئے وہ پیتا جا سکتا ہے وہ دے چھو برفی بنائی جا سکتی ہے تو آڑے لاکہ جو برفی شگرگنڈی نہ بندی اے یارا برفی دھو دا کھویا مارکے بندی ہے محربانی کرو وہ دے چھو برفی بنائی جا سکتی ہے دو دے چھو مکھر کٹیا جا سکتا ہے دو دے چھو ایدھچوں کھیر بنائی جا سکتی ہے دودھ بڑیاں بڑیاں شہمہ دودھ تو بنائیاں جا سکتی ہیں قرآن تو میرے اتھنی دودھ نڑ وضو نہیں ہوں کیونکہ دودھ تاہر ہے متاہر نہیں پانی تاہر بھی ہے متاہر بھی ہے آپ بھی پاکے تھے گو بھی پاک کر دیں خیر ہوئے جناب کچھ بندے ہادی نے تو مہدی نہیں کچھ مہدی ہیں میرے عزیزو دوے گلنا کٹھی ہیں صرف زہرہ دے بابے تھے ہوئی ہیں حسنین تے نانے تے ہوئی ہیں جیڑا عالم بھی ہے تے محلم بھی تاہر بھی ہے حسد کے جامعہ متاہر بھی ہادی بھی ہے مہدی بھی جیدوں سڑک سڑک خراب ہوں دی سی او دو میں رجوہ آیا تھا اٹھا نوہ بندے نے پوچھ گئے کتھو میں شروع ہویاں پاڑیاں نہیں ہونکے درنوں آجنوں اگر پھر دور ہونکے درنوں آجنوں ایڈیا نے پوچھ گئے پوچھ پچھ گئے آگیاں آج کل میں حادی بنے ہیں آج کل میں حادی بنے ہیں میں نوہ پتہ ہے رجوہ کتھ ہے جی میں حادی بنے ہیں آج کل کسے گڑوں پوچھ گئے حادی بنے ہیں میں کسے گڑوں پوچھ گئے تو آڈی کیا بات ہے اوہ یار میں آج کل ہدایت دے نہ ہی تر جانے یا گوہن جانے ہونکے درنوں آدھی بن گیا انہوں کی پتہ ہے پرانے زمانے چین ہمیں کوئی پتہ نہیں سی جڑتا قرآن تی کسا مساہونا نوہ ہاتھی نہیں بنے ہیں جیڑے پوچھ پوچھ کے ہاتھی بنے ہیں انہوں منے ہیں جیڑا دا سلونی میرے گڑوں پوچھو میں کسے گڑوں نہیں پوچھتا مہربانی بہت شکریہ میرا پیغمبر پیغمبر نوہ منو میں ملاد علی پڑھا میرا نبی آلم بھی ہے رڑوں میرے لڑی رڑوں کیجئے مہ بیانا میرا نبی آلم بھی ہے اے صدقے جامہ مولم بھی میرا نبی طاہر بھی ہے مطاہر بھی میرا نبی حادی بھی ہے اے دل من گیا جیڑا گھلاتے اے غلط ہی کہ نبی آلم بھی ہے مولم بھی طاہر بھی ہے مطاہر بھی حادی بھی ہے مادی بھی اوجڑے بندے اندر نہ نبی اپنے تو بعد کوئی فیصلہ کر کے نہیں گئے اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی میں تو انہوں اندر دی گلدہ ساں قرآن دی قسم نبی اپنے تو بات چھٹ کے گئے نے ہدایتہ انتظام کر کے گئے نے اوہ جڑے اندھے ہیں نہیں 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 کوئی بھی نہیں کر گئے کوئی بھی نہیں کر گئے اصلیج نہ کوئی آلم ہے نہ کوئی محلم ہے نہ کوئی حادی ہے نہ کوئی مہدی ہے نہ کوئی طاہر ہے نہ متاہر ہے ایسا اعلان کیتا ہے محمد الرسول اللہ علیہ وعلی اللہ وسیع الرسول اللہ و خلیفہ تو ہو بلا فاصل اے بلا فاصل تو پیڑا نہ پاؤ یہ بلا فاصل چھڑا نہیں قرآن تے ہاتھ رکھے علی تو علاوہ نبی تو عباد و بندہ دس جڑا آلم بھی ہوئے مؤلم بھی ہوئے تاہر بھی ہوئے متاہر بھی ہوئے حادی بھی ہوئے اور مہدی بھی ہوئے میں میں اپنے مولا دے ان فراد دسل لگا بڑی کوششیں بندیاں دی برابر آ جائیں حضرت علی جیسا نبی تو بعد کائنات تے بندہ کوئے مولا تو انہوں جزا دے ہوئے پہلا میں ثبوت دل دو تین ثبوت نے بس تو ہاتھ مجھو فرمائی پہلا ثبوت میں دل لگا کہ حضرت ابن عباس فرمان دے نے کہ اسی بھیٹھے سانت علی آگئے تو نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ نیا بندہ نے لطفل ہے تو انہوں کوئی اسی اور بھی یاد آئی ہے جیدے ویسے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے آ گئے ہیں جناب سیدہ ویسے تو ساگے کئی بری سنے ہیں کہ جیدہ رسول اللہ جیسا ہم نے بطول آئے نے حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے میں پڑھ رہا اہل سنت کتب الحمدللہ ملکو موجود نے اہل سنت کتب ملکو موجود نے خود و نا پیٹھی ہیں الحمدللہ اوہ فرما دے نے کہ ابن عباس نبی دے چچاز آئے اوہ فرما دے نے کہ میں فر لگی سی سرکار بیٹھ جیسا علی لکھ قدم آیا تو نبی اٹھ کے کھڑو گئے ترہ چار قدم اگے ود گئے ترہ چار قدم حضرت علی وال ود گئے تو نبی نے پشانی تے بوسا دی اوہ 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 حضرت ابن عباس نے پشانی تے بوسا دن دیا میں انفراد دو چار پڑھن لگا مولا علی دے اوہ آج دی جشن میرا قبول کر لی اگے ود کئی تھے بوسا دیتا تھے حضرت ابن عباس فرما دے نے یارسول اللہ جو میں پہ آوے نہ تسی علی نال اینی محبت کر دے جو میں پہ آوے نہ تسی علی نال اینی محبت کر دے دعوے میں قدی نہیں کیتے انہیں میرا خیال ہے کہ شاید تو اڑے دل ایمان چھ اضافہ ہوئے اور ایمان چھ گرمی پیدا ہوئے اگلے جملے نال قبلہ جنہوں ساکھ ہے نا نبید چچہ زاد نے کہ یارسول اللہ جو میں پہ آوے نہ جو میں پہ آوے تو اسے بھی بہلو جو میں پہ آوے نہ آو جی بسم سلوات پڑھو میں کتے کر کے ساں ملا میں کی بسم اللہ بابا جی یارسول اللہ میرے رسالت یارسول اللہ میرے حیداری یاری میں جنہوں شہری آئے نے اُتھے کتے کر کے سامنے حید حضرت ابنہ میں تاں پچیتا آیا اسی تے گالی بڑی آلہ پہ کرنے ساڑے کر عزوی صاحب نے سید نے پانچ دفعہ ایم پی ہو چکے نے وزیر پی رہ چکے نے پتا شاہتا ہمیں لینڈ گیا تو انہوں نے بڑی خوبصورت گال سنائی وہ کہنے لگے کہ مولی صاحب دوزخ دے گناہ پہ کرتے ہیں دوزخ دے مطلق کے یاگ ہوگی گرم پانی ہوگا بیچ تتے تھام مونگے بیچ آئے ہوگا بیچ آئے گا دوزخ دے بیان پہ کرتے ہیں تو وہ گو جویں شاہری آئے نے ادھر تیان ہوگیا ادھر مسکین دا مولی دا وہ ادھر ادھر گر لکے تو آنڈا ہے میں کتے کر کے سامنے ایک بند آنڈا دوزخ دے کیا آنڈا پہ ہو جائے تو بند آنڈا چہتا کرنا پہنے میں کتے کر کے سامنے ادھر بچہ رہے تھا مطلب بے سید اللہ دے بند آنڈا ہے تو آگ تو سی ذکر دوزخ کر رہے سو اینکی کر نا گر پھر تو سی دوزخ دا ذکر کر رہے سو آنڈا میں کتے کر کے سامن سا دوزخ اس وقت دے پھر توہا چہتا کر رہے میرے بانی آنڈا سیدھے بڑے اچھے تھا سا جو میں شاہر آنڈا میں ویکھے میں تو انہوں نے ارز کر رہا تھا حضرت ابن عباس فرما دے کہ یا رسول اللہ جو میں ویکھے ہیں تُسا علی دا متھا ایتھو چمی ہے اگے بعد کے تُسی اے دینا ایڈی محبت کر دے ایڈی محبت کر دے اے پیغمبر تیری عزت و درائن وارا ایڈی تیری فضیلت دے کیا کہنے پیغمبر فرما دے تُو تو میں ویکھے آنڈا میں اتنا اے جی محبت کرنا اجے تُو انہوں ویکھے ہی نہیں جڑا اتنا بہت محبت کرنا اے صدقے جوان اجے تُو انہوں نہیں ویکھے ہا جڑا اتنا میرے تو بھی زیادہ محبت کرتا ہے کہنے لگا جی اوہ کون فرمایا جڑا کسے روتے ستا ہی نہیں کون فرمایا میرا خدا حضرت ابن عباس فرما دے میں انفرادیت مولا حالی دی پر پڑھنا نوجوانو حضرت علی کے ساتھ برابر نہیں آسکتے اے ہمیں بندے کھچ کھچ کے بندے آنو برابر کرن دی کوش کر دی نہیں جوانا نہیں کچھ بھی کارلنڈ نہیں ہونا عزیز زندہ منا جی انشاءاللہ اس تو بات بھی کئی زندہ رہان کے ساڑے جیسے نصاب تبدیلی بھی کیتی جاری ہے کسے طریقے حضرت تیری علیہ السلام دے اس مقام تو چھلے لیاندہ چاہے وہ بھی میں ڈسکس کر دینا تو اسی احران ہوگے میری نصاب تے بھی نظریں فکر نہیں کرنی پتہ فکر کیوں نہیں کرنی میں کہ بھلا میں پتہ میں پلے تیر بے نگل کرنا اے بندے عزیز تاریوں کتاب باج کچھ کچھ لے لے کرنا دکھوڑے کی کرنا چاہتے ہیں اجھے کتنے میں دستے ہوں اے آئی اے آئی میں تنو پکی گھلت اے گلتے بڑی اشارہ تے بڑا لڑائی یڑا ہوں گا لیکن چیلنج یڑا بھی ہوتا ہے لیکن ہو گیا میرے کوڑوں معافی دیا جی مجھے میں انہوں پہ آنا چاہتا حضرت تلیدی پوزیشن انہوں پہ آنا چاہتا ڈی گریٹ کرنا چاہتا ہے میں تنو ایک کلتا ساں تو جہو جمع ہے نا کتاب باج رضی اللہ لکھن لگے ساڑھے بچے پھر بھی علیہ السلام آنا کیوں بھئے بچے ہو مولد وانجزائے خیر بہت زکری آئے گا مطلب ہے تیری پیش نہیں جا تیری پیش نہیں جا اور میرے سامنے پڑے لکھے بندے بیٹھے لیں کہ بھلا اسی قدی بچے ہیں وہی بھی نہیں آکھا کہ بچے ہیں رضی اللہ نہیں تو علیہ السلام آکھنے اسا قدی نہیں آکھا اسا بچے فیل کرنے اسی نصاب اور دا اور کر شڑی ہے وہ پیپر چھے کدھ رہے علیہ السلام لکھا ہوئے پیپر چھے علیہ السلام لکھا ہوئے اتوں کو دیوبندی ماسٹر پیپر بیکھے وہ سارا ہی فیل کرشڑے پھر نصاب جو رضی اللہ لکھے آئے اے میرے بچے اے میں تیرے تو صدقے ہیں تیری خزر تو بہت ہی حیاتی ہوئے حادموں کی پیپر ہی تو رضی اللہ لکھنے سمجھ دا پھر بھی علیہ السلام کمارے بھائی کمارے اے دا مطلبے جڑاسی بچیاں ہدایت بھی نہیں کر دے تی پھر بھی حضرت علیہ نو لکھ دے رضی اللہ نے آن دے علیہ السلام نے ورمان مہدی ہے وہ کوئی غیب تو ہدایت ہو رہی ہے نا میں نو فکر اس واسطہ نہیں کملا کہ حضرت علیہ دی میں فرادیت دستان لگا میں کوئی چیلنگ نہیں مناظرے بھی نہیں گل کر لگا کوئی جواب کیسے میں ہوں دا ہوئے تو شاید کوئی دے دے رسول خدا نے فرمایا اللہ میرے تو بھی زیادہ محبت کر دے اے دینا میں بھی محبت کروں اے دینا حضرت ابن عباس فرما دے یا رسول اللہ میں صرف پشنہ سی پہ کی گال ہوئی کیوں ہے انہی محبت دے دینا علیہ نا اتنی محبت کیوں کر دیو نبی نے انفرادیت دستی ہے جو میں میں مسجد چکھلو کے پر پڑھنا دل میرا کردہ مسجد چکھلو کے اس گلتہ قیامت تک کوئی جواب دے آج آئے تو میں محبت چھٹ دیں گا جڑی انفرادیت میرے پیر علی کوڑے اے میں بندیانو لیا لیا کے برابر نہ کھڑا کر پیغمبر نے فرمایا سن سن اور دوخ بھی سنیں آدم سنے کے قیامت تک ہر بندے کی نسل اس کی اپنی وجہ سے ہے میری نسل آنی کی وجہ سے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پوری کائنات میں ہر بندے کی نسل اس کی اپنی پشت سے ہوتی ہے اور قیامت تک میری نسل کو اللہ نے اس کی پشت سے باقی رکھا لوگ انگرے پرانیاں دوراں چھ بندیاں پاڑوں دے سن تیرے لڑوں پھر بھی چنگے سن جڑے سیدانو اے کے اندے سن وہی در ہوئے سرانے آنے پاس سید بیندے ہوئے اے آلے نبی نے اولاد علی نے تو ساکھا اور ہی نہیں فرمایا آلے نبی آلے نبی آلے نبی بکھری نہیں اے اولاد علی بکھری نہیں اے ہی تے نتھے جو آلے نبی ہے وہی اولاد علی ہے اور جو اولاد علی ہے وہی آلے نبی ہے ایک ورہی درود پڑھو نبی دی آلت سلی اللہ محمد محمد تکاہ کیا کھو یہ ہے محمد و آلے محمد پڑھے ہی نا نماز تبہ کے درود محمد محمد آلت نسنہ کی تھی اے جس نبی دی آلت درود پڑھے ہی نا اے ساری اولاد علیہ لوکاں دا پروگرام ہیں کہ حضرت تری صحابی سن تو صحابی من جو اے جو کر لائے یہ تھے موقع یہ تھے موقع صحابہ جو کھلار کے مخابے صحابہ جو کھلار لائے جو صحابہ جو بکھرا نظر آوے پھر تب بلا فصل مندن دا میں نوہاک کے نام میں صحابہ جو کھلار کے بھی لائے ایک لکھ ویز آر صحابہ نے انہچ بچکار کھلار نہیں کھلار لائے پہلا کھلار نہیں کھلار رہے چل ساڑا اخیر تکھلار اے بندہ ایتوں کسے سید نے اٹھا کے بار آو تھے بروہ جب آگے تھا پھر ملک ہو جن دا سید رہی نا تو جب تو ملک بیاء کے بندہ ایتھے بعد حضرت تری صحابہ تو شروع تکھلارتا ہوں بچکار کھلارتا ہوں آخر تکھلارتا ہوں تین میں سوکھا کرتا ہوں صحابہ بہت ہے تین میں تو نہ کھجڑ نہ ہو جائیں ایک لکھ بھی ہزار صحابہ کتھ ہے گندہ پھڑیں گا صحابہ اکرام چون کچھ صحابی ایسے نے جنال نبی دی رشتہ داری آج رہا پاسا ایس پاسا تُسا میرے لو این جی بے کیا جب رشتے میں کرائے پیغمبر نے جتھے جتھے نکاح کیتا ہے صحابی نبی درشتہ دار نہیں جنال نبی دی رشتہ دار نہیں جنال نبی دی شادی ہوئی اے اہنے کی ہو گیا جو یہاں حقیقت تو انکار کرنا جی اہنے سارے صحابہ دی ہو پوزیشن نہیں جنال نبی دی شادی ہوئی لے بھئی آج پھر جو اللہ نے منظور ہے آج جیسے گھر نبی دیاں شادیاں کچھ صحابہ ہوئی ہیں انہ دیاں بیٹیاں نبی دے کرنے اوہ امہات المومنین نے اوہ مومنہ دیاں ماں نے پھر پیانو کچھ صحابہ نبی نے شادی فرمائی ہے انہ صحابہ دیاں بیٹیاں نبی دے کرنے اوہ امہات المومنین نے نہیں آجا نہیں جیسے گھر منہوں کے عدو کو چاہتے ہیں کچھ صحابہ دیاں بیٹیاں نبی دے کرنے اوہ مومنہ دیاں ماں ماں نے شکر ہے کچھ بندے پھر دیتے ہیں اوڑی 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 آئی صحابہ دا ذکر تو آڈیج بھی کرنا ہے جیسے گھر وابیاں چھے یاد یا کھڑا چلو کریں آپ کہا ہون کو جتھے پھراش ہوئے ہو میں پیانا کوئی صحابہ نبی پاگ نے نکاح نہیں فرمایا فرمایا ہے میرے پاگ تے پھر وہ امہات المومنین نے اینک نہیں پاکی تے صحابہ نہ لو تے اوہ رشتہ دار قریبی نے نا ہے جی جیسے گھر بندہ آباسی پہ لیندہ ہے اوہ تے ہی سوئیدہ ہو رہا ہے ہون کے رشتہ دار ہی میں پیانا پیغمبر تی شادی کوئی صحابہ لوئی ہے کہنے صدقے انہیں تے جڑیاں بیٹنیاں نبی دے کہا رہا ہے نہیں کہنے شکریہ خیر عبت وڑی ہون سواد آئے اوہ امہات المومنین ہے نہیں کہنے ہے نہیں بہت شکریہ تو انہیں صحابہ دی بجائے چوڑ کے نا وچوں جیدر نبی دے رشتہ داری ہے اوہ نا وچی علی نوخلار جی وکھرا نظر نہ آیا تو میں مذہب جھڑ دے سبحان اللہ میرا خیال ہے میں دریل تے جی میں دریل نہیں ہی یارہ گالتے میں جی کرنے لگاں مہربانی گال کتنی بزنی ہے اوہ تو ہڑے تو پتہ لگنا ہے انشاءاللہ گال کتنی بزنی ہے میں آنا ہے باقی صحابی نہیں باقی صحابہ بھی بڑے شانہ وڑے تجیدر نبی دی شادی ہوئی وہ تو پھر تو انہوں پہتے ہیں دجھے نڑوں تے منفرد نے اوہ نا نکھلا آر تے بیچ حضرت علی نکھلا اگر تسی گسا نہ کرو تے آج میں گل کر لگا تے شیعہ گسا نہ کرو فرض کیا فرض کیا حضرت علی نے کڑیا مسئلہ حال نہ ہوتا ہوئی تے فرض کیا لا کی قیمت دو سارا الجبرہ مولا عریدیا شاگردان لوگا ہم دیتا ہے جس سوال تا سیر مو کوئی نہ ہوئے اوہ تے فرض کیتا جاتا ہے کہ فرض کیا لا کی قیمت دو میرے مولا نو ستارہ اونٹ بندنے ساں اوہ کہ کوئی بندنے جانتا ہی نہیں ساں جدوں کیسے لڑائی کرنی ہوئے نا اوہ تو لوگ چھتیری بھی وڑ دے بالے لکوں وڑ دے بیکھر میں بندے اوہ اللہ دے بندے جدوں لڑائی ہوں ستارہ اونٹ ساں بندے بنے ایک دا عاد سی ایک دا دوسرا حصہ سی ایک دا تیسرا حصہ سی اوہ اکھنگا جی اونٹ بھی نہیں سبا کرنے مل بھی نہیں پانا اونٹاں دے اونٹ لینے نا جہاں کھجر ہوں لگے ہوں پورے کے میں ہوں اوہ ساں ستارہ کدھی ایک بات جا کدھی دو بات جا اے تیری عزت و صدقے میرے مولا فرماد نے کمبر جی مولا فرمایا اتھو نا ایک اپنا اونٹ لینہ وہ اپنا اونٹ لینہ دا امام نے فرمایا فرض کرو کہ اونٹ اٹھارہ ہیں فرض کرو کہ اونٹ اٹھارہ ہیں تیرے کنے نے آدھ فرمایا نو لے کے جائے نا تو اوہ نو لے جا وہ نو لے گیا باقی کنے لے جا نو ترجائیسہ ہی کدھا فرمایا ترجائیسہ کنے بندہ و چھت رہے ہیں اٹھارہ تو چھے لے جا نا نو ہوں لے گیا چھے ہوں لے گیا باقی پھانی آلے ہو کنے رہ گئے آہو آہو خیر صلی اللہ خیر صلی اللہ ہی نہیں رہا صدی کر لو ایک نو لے گیا ایک چھے لے گیا نو تو چھے جی جی نو تو چھے پندرہ کل کنے سن بچ پا کے ٹھارہ باقی کنے رہ گیا تین آپ نے فرد تیرا کنہ اس ہے نو فرمایا دو تمہوں لے جا میرے اڑا کاربان نہ ہو انہوں نے فرد کیا اور میں فرد کرنا گیا گسہ نہ کریا جی فرد تے پھر فرد ہی ہوتا ہے نو وہ یار اونٹ ٹھارہ ہے نہیں سمجھ ہے ستارہ سام امام نے ٹھارہ فرد کی تین کہ اگر میں فرد کرنا تو گسہ تینے کرو میں آپس یہ میرے بانی برج میرے بانی فرد کرو کہ اگر نبید یہ بیٹیاں چار نے وہلو نہیں نا فرد پہ کرتا میں ترلا کیتا سی کہ اونٹ ہے نہیں سان ٹھارہ اوہ اونٹ ستارہ سان اوہ فرد کی تا ٹھارہ نے آہ شکر ہے کسے نعرہ مارے ہیں نا انہوں سمجھ آگئی جو میں آندہ کی ہیں پھر اوہ یار اونٹ کنے سان ستارہ امام نے فرمایا فرد کرو اونٹ نے ٹھارہ اوہ فرد کی تین نا ٹھارہ ہے تین نہیں نا تو سی صرف فرد کرو کہ نبیدیاں بیٹیاں چار سان آج پھر مشکل یہ کہو جے تے سمجھ دے ہو پھر فیصلہ توڑے میرے کوئی نہیں ہوندہ دے اوہ کاضی آگیا کاضی کھولو کرانے کاضی کھولو فیصلہ کرانے ہیں نا کاضی آو جی کاضی صاحب بسم سلوات پڑھو سارے بندے نعرہ مار لو یا نسالت نعرہ حیدری مبارک مازے بندہ سلوات شاہ جی کاضی صاحب تو بات کسے پڑھنے ہیں کاضی صاحب تو بات بھی کسے پڑھنے ہیں میرے تو بات کاضی صاحب پڑھنے گے انشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھے قصائد دکھنے والے بہت اچھا خوبصورت اندازنا پڑھنے والے تشریف لے آئے ہیں جلدہ سیدھا میں شروع کیتا ہے اے نو پورا کہہ نہیں ہے کیا ایک ہی پڑھنا میں آؤ پڑھ کے تو اگر کو جیاز رہنے گا شاہ جی آج پھر ڈیوٹی حاضری کبور فرمانا ایک کاضی صاحب آگئے رہے ہیں چلو انہیں بلو فیضر اکراب آج کاضی نے بہ گئے نے آگا ہوں تو سی میں کاضیاں سے سامنے گلہ ہوں تھی یہاں تنہی پر میں ہوں کرنے گا لاؤ جناب علی میں کیسے ہی کہ فرض کرو فرض کرو اوہ یہ رب فرض کرنا مطلب ہے کہ فرض کرو فرض کرو کہ کاضی صاحب وابڑا کے چہر میں نے یارہ فرض کرو کیوں گیا فرض کرو فرض ہی کیتا نا ہین نہیں الحمدللہ پڑھے لکھے بندے نے ملازمت بھی کر چکے رہے ہیں میری طرح الحمدللہ بہت اچھے پڑھے لکھے بندے جائے کاضی صاحب دے میرے بانے بس فرض کیتا جا سکتا کچھ بھی فرض کرو کہ نبی دیاں چار بیٹیاں نے مثال دے طورتے کچھ دے وہ صحابہ نے جنہ والحضور نے شادی فرمائی اگر نبی دیاں چار بیٹیاں نے تدسیہ جاندہ ہے کہ ایک صحابی واری واری نبی دیاں دو بیٹیاں نے فرض کرو تو ہرے کوئے نے فرض بھی یا اکھا بھی ہوں دا میں کرو گے فرض ہے تو تائمہ کو پڑھ سکتا لہے بھئی نبی پاک جنہال شادیاں کی دیاں نے انہا دیاں صحابہ دیاں بیٹیاں نبی دے کر لیں وہ بھی کھڑے کر لیں تو جنہال توں سمجھنے یار کہ نبی دیاں اور بیٹیاں ٹھیک اچھا فرض کیتا چار بیٹیاں تو دو بیٹیاں واری واری ایک صحابی دے کرو ہیں جنہال زنورین کیا جنہال زنورین میں نے دو نوران اچھا ٹھیک ہے جنہال فرض کیتا انجی کر لو انہوں ہی بیٹی کھڑا رہنا ہو یہ دو بڑی میں گال نہیں کر سکتا جنہال جنہال بیٹیاں نبی دے کرنے جناب دی نظریں انہوں ہی اٹھے کھڑا اچھا تے جدے وال نبی دیاں بیٹیاں سمجھنے یار انہوں ہی کھڑا رہنا صحابہ نو کھڑا رہنا نہیں جنہال جنہوں رشتے داری نار موت بر لگ دن انہ وچ علی نو کھڑا رہ پھر تے نو میں دسا علی کاؤ آہ یہاں بات ہے ایک کی کسیتا ہے اے ہی ربائی ہے جے پوری ہو گئی تھی انشاءاللہ شاہ جی جد رکھت ہو لائیے وہ آپ سوتا ہے وہ یار اچھا رہا تھے تیرنا ٹولا یہ توں دے جا آگے اللہ دیا بات ہے تو آپ نمہ پہ رہے ہیں تو تو جو ہے خیر و حضورتی اوہ گل پھر کتے کر کے ساں یاد آئیے گا صحابہ اکرام بچوں خاص صحابہ نے جنہال نبی دی شادی ہوئی ہے کہ اگر بندے سمجھ دینے کہ کچھ ایسے بھی صحابی موجود ہے جدے وال نبی دیاں بیٹیاں نے اینج کر نبی دی جنہی رشتہ داری صحابہ اچھتے نو لب دی اوہ کٹھی کر کے تصور جا کھڑا کر تے بچ میرے پیر علی نو قرآن دا واسطہ یک واری سوچ کے دس اللہ دی کائنات جے نبی دا قریب بھی تو قریب بھی تو قریب بھی بھی کوئی صحابی ہے جدی نسل دا صدقہ حرام ہوئے وہ لو یار کی ہوگی ہے جو میں قریبیاں دیگر کر رہے ہوں اے دا مطلب ہے نبی کا رشتہ دار ہونا اور ہے نسل پہ صدقہ حرام ہونا اے میرے پیر علی دین مولا تو انہوں نے جزائی فیر دے دو جناب قاضی صاحب بھی ہاتھ سک لیا کون راضی ہو ہو گیا فیصلہ اے دا مطلب ہے حضرت طریدہ ان فراد کوئی کھو نہیں سکتا لوکہ نے ہور کام میں کھور کیتا ہے وہ بھی سن لو اے اللہ دیا گن دیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نمی یقین کرو اپنی انی فکر نہیں جنہی آشکہ نمی فکر پہے جکین کرو جکین کرو قطب اہل سنت سے چھے روایت موجود ہے کہ حضرت امام حسن نے موجھ صدقے دی خجور پائی ساریہ کتاب اچھ نہیں انہوں نے یہ کتاب اچھے کہ موجھ صدقے دی خجور پا لی اس ہم تو پتہ ہے نا ان قوم اور رجسہ انہوں نے نیڑے کوئی ایسی شاہ آئی نہیں سکتی وہ فرما دی نے حضرت امام حسن نے موجھ خجور پائی تو نبی پاگ نے انگلی پاگ ہے نا موجھ نے فرمایا کاخ کاخ سٹ دے باہر سٹ دے حسن باہر سٹ دے ہون سننا وہ اچھے بھی لکھے ہیں انہوں نے فرمایا کہ حسن تو جب پہ صدقہ حرام ہے نبی نے خجور موجھ و کٹ کے فرما دے نبیہ کہ حسن کیا تو نہیں جانتا کہ صدقہ ہم پہ حرام ہے اور بندے بکھرے کارجڑے نبی دے ہم میں چاہوں دے لیں تو ثانی کا اور فرمایا ہم پہ صدقہ ہم پہ قاضی صاحب آکھن ہم پڑھنا چاہتے ہیں انہوں نے ہم میں نہیں ہوں دا انہوں نے سو دی ہوں دے اور قاضی صاحب آکھن شاہ جی ہمارا کھانا لے آؤ تو میں آگے چڑھ کے بھی جاؤں وہ اپنا پہ مگوان دے نے تو اگر ہم دس ہی کا استعمال کر دے نے تو اپنے سو دی ہنو پہ نبی نے فرمایا ہم پہ صدقہ حرام ہے جیڑے بیلے نبی نے آکھے ہم پہ حرام ہے حضرت امام حسن پچھیں ہٹ گئے قرآن میرے سامنے انجھیں دکھیا نے نبی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہوا کیا تو سیدھے کھاؤ نا تو آڑی کیا بات ہے بھائی کیا بات تو ہٹ بہت شکریہ کی ملا میں مولا علی دین فرادید میں پڑھنا اے علی دا بیٹا ہے اے مولا علی دا بیٹا ہے موں جو کٹ کے صحابہ نہ کھا دیا ہوں تو میں مجرمہ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تے جائز میں میں شاہ جی تے کہا رہا ہوں اللہ نہ کرے اس رہا ہوئے کہ منڈا کلفی کھاندہ ہوئے بیٹا ہے نا دا تو مکھیاں پہ اٹھیا ان کلفی تے اٹھ نو تشاریہ کھنے اے بچیا اے سوٹوئے اسی یہ ہو جیش ہے نہیں کھاندے اوہ پریٹ کلفی رکھ کے پیشاں ہو جائے تو میں اندر رکھا یا علی مدد تشاری پریٹ پر کے کھنے کہ بلا بسم اللہ ایک واری تے میرا حق بندہ ہے کہ میرے سامنے انہاں بچے کو کلفی چھڑائی ایک واری میں کھنے سر جی میری تے پنجاس سال تو با دو مرے تے تو اڈا چھوٹا جا بچے آتے تے تساں انہوں اوہ نہیں کھان دیتی تے میں نو تساں کی سمجھ جی میں ایک واری بھی کھنے پھر تے کو میری حیثیت سمجھاؤں دیئے کہ سیدان دے کاروں ارتا نہ دی تے جے میں کلفی تو بعد تیلا بھی چوب چھڑا نہیں بیسے میں گھر کر رہا ہوں تے کلفی کھان تو بعد تیلا بھی صاف ہوں ٹانتے کر رہا ہوں یہ دا مطلب میں اندروں من گیا سید اور نے ہے ہے میں آ رہا ہوں صحابہ کا صدقہ کھا جانا دلیل ہے وہ جانتے تھے ہمارے بیٹے اور ہیں علی کے بیٹے کیا باتو ہڑی کیا بات میں دو چر اور بس گلہ کر لگا حضرت تلید یعجی انفرادیت پہ پڑھ لگا جیڑا تازہ نصاب آیا یکم تو لے کے پنجم تک وہ میرے کو پہنچ گئے میرے تک پہنچ گئے میں نمیں ایڈیشن میں لینا پچھلے بھی لینا ایک وری میں گئے نشاندہی کتی سی او دو میں نصاب درست ہویا ایسی اللہ دے فضل و کرم ناد چوتھی جماعت او دو میں پڑھانتا سا ہم بڑی دیر دی گھر لے او دو ایک کانی ہوں دی سی خاموش خدمت کیا کہاں سی شہد کے ساتھ انہوں یاد آگئے خاموش خدمت او نبینا مائی سی کوئی مدینہ او دے کاردے کام کوئی بندہ کارجندہ سی اللہ وڑا خاموش خدمت چپ کر کے سارے کام کارجندہ سی انہوں نے لکھا ہے کہ ایک صحابی تھے وہ رات کو چکر لگا کے دیکھتے تھے کہ میری عوام میں کوئی بھوکا تو نہیں کوئی پیاسا تو نہیں کوئی غریب تو نہیں اوہ پھردے پھردے گیا تو اس مائیل چلے گیا تو بیکھیا تازہ کڑھا پانی دا پرے آ تے بوکر پھری تے اتے چپنی مون دی وجی پیالا کور توتا جاتا تے کور بے گیا تے کہنے لگے اممہ جی آپ تو نبینا ہیں اے نصاب دی کانی سی اوہ میری نشان دے ہی تو بات لفظ تبدیل کیتا نے جنا ہون کیتا نے وہ بھی دس نہ جی نصاب لکھے نا ربی میر بان اس رہی نے اوہ پھر بے کہتے کور اندین اممہ جان آپ نبینا ہیں نظر آپ کو نہیں آتا یہ آپ کے گھر کے کام کون کرتا ہے گھڑا آپ کا بالکل بھرا ہوا ہے ساف سترا سارا گھر ہے جھاڑو کون دیتا ہے پانی کون بھرتا ہے اوہ فرما لگے بیٹا میں تو آپ کے سامنے نبینا ہوں تو کوئی اللہ کا بندہ مو اندھیرے آتا ہے ایک میں نبی نہیں آتے ایک بندہ مو اندھیرے آتا ہے وہ آ کے گھر کا جھاڑو دیتا ہے جھاڑو دینے کے بعد پانی لاتا ہے میرے قریب رکھ دیتا ہے اوپر اس کے ڈکن دے دیتا ہے پیانا ساتھ رکھتا ہے اور خاموشی سے چلا جاتا ہے تو انہوں فرما دے رہے اممہ جی اس کا ہلیہ کیا تھا کونوں کیوں ہے مہد پیان تانی سنانا توانو بھئی کیا بات ہے انہیں زیرک بندے بیٹھے ہو بھئی کیا بات ہے فرما دے نے اممہ جی اس کا ہلیہ کیا تھا اوزہ گا بیٹا میں تو خود کہہ رہا ہے کہ میں نبی نہ ہوں میں تمہیں پتہ لگے اوہ دا ہلیہ کی وہ دو ترے واری میں تقریدان چاکھیا انہیں نصاب تبدیل کیتا تبدیل کرم تو بات پھر اگے کی لکھیا ہلیہ بھی جو کڈیا نے کڈیا نے اللہ سے فضل و کرمنا اوہ دا پھردانائیں ورکان دا کو پھنڈے ایسا دو کیا دے کری اتھے میں پڑی سی مجید سو اس تو بعد اتھوں دا کو بندہ اس علاقے دا بورڈنگ سی اس جا کے رشانتی کیتی یا ایک ہی لکھ سڑا جی پھر وہ کی لکھیا نے ہلیہ بھی چو کڈ کے کی لکھیا نے لکھیا پھر ہوئی نے لکھیا ہوئی نے اس نے کہا بیٹا موہ دیرے کوئی اللہ کا بندہ آتا ہے آپ کے کام کر کے چلا جاتا ہے مجھے نہیں پتا وہ کون ہے اور یا کٹ گئتے گے لکھ دینے اممہ جی وہ بندہ کون تھا اسے کہتے ہیں مدد سے میں نہیں ہوں دلوں صدہ کیتا دلوں صدہ کیتا نے پھر بھائی صدہ ہوئی کی میں کوئی حقیقت لکھی جائے تو صدہ ہوئی ان کی کیتا نے اوہ سنوڑو تیسری جماعتی کتاب میں نے ایک پروفیسر نے دیتی پرنسپل نے انہوں نے کہا کیونکہ درود جڑا نمہ لکھے ہیں اوہ لکھے ہیں صلی اللہ علیہ آلہ و صحابہ ہی بسلم ہون تھنڈ جائے پہلا لکھ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ و سلم تیسری جاندے ہیں صلی اللہ علیہ و سلم ناکھو صلی اللہ و آلہ و آلہ ہی بسلم آکھو اوہ آخر کار آلہ ہی لکھا نہیں لگ گئے ہیں تو اوہ نہ کہا جائے آلہ ہی لکھنا پہلی تو لے کے پنجمی تک مہربانی پڑھ کے بیکھو کدھرے لگ شڑیہ نے تُسی میرے موہ انہوں پہ بین دے ہو میں پہلہ گھل کی تھی ہے جیتے ساڑیاں بچے آماز تے لکھے آئی نا تے قرآن تی قسم انہوں پتائی آلہ ہرنے یا صاحب جی ہن کی لکھے آئی اوہ فرمانتے نے حضرت علیدین فرادی ہے ایک دو اور جمعہ کھنگا حضرت علیدین فرادی ہے اوہ سنو میرے مولا دعی فراد بیکھو چار خلیفہ لکھے نہیں چار انہیں مشہور اوہ یہ حضرت علیدی باری اخیر تے یہوں دی ہے تیسری جماعت چوتھی جماعت تے تین خلافہ رو لکھے ہے تب پنجمی چھ میرے مولا دی باری آئی ہے کنی مجھے پنجمی چھے انہوں میں سوچنے پہ اللہ کرے پنجمی چھے لکھے ہیں مولا حلی علیہ السلام دا کوئی ذکر ایک منہ سواد آیا ہے جنہا میرے اندر شیط و ہر تک بھی میں پہنچا سکا ہوں خدا دی قسم میں چار خلیفہ دی کہانی چون وہاں دی شان چون وہاں دی عظمت نصاب دی ہے ساری کتاباں چھو پڑھئیے اینا میں لطف لے شیط و ہر تک بھی آجائے علی سے پہلے جن خلافہ کا ذکر ہے ان کی شان آج بھی تاریخ کے مطابق ہے علی کی شان قرآن کے مطابق ہے نصاب کھوڑ کے بہلو نصاب کھوڑ کے بہلو اور الحمدللہ ایک گل میرے پیر علی دا امتیاز ہے امتیاز بابا جی نہ کھولے دل نہ تسل نہ گاؤ نصاب تبدیل کیتا نے ایک فیر لفظ ہلی ہے وہ تبدیل کیتا نے وہ دسان کھیڑا پہلے لکھائیں تیسری جماعت جی کہ آپ آپ تو مراد کوئی صحابی نہیں آپ تو مراد کوئی صحابی نہیں آپ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے بدترین دشمن تھے آپ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے بدترین دشمن سادق شاہ جی خدا دانا میرا نصاب تو نہیں تو لکھوانا چاہیے بہترین بدترین دشمن تھے اسلام لانے سے پہلے آپ اسلام کے بدترین دشمن تھے میں پھردیا سار کتاب خدا دی قسم لوگ کندر نے ایک گستاخلے میں پھردیا سار پرنسپل نوہ کھا میں لفظ بدترین مناسب نہیں چلو دشمنی ہوں دیئے لیکن بدترین تا لفظ نہیں کہنے چاہتا ہے اوہ اللہ کی تا اس تو بعد میں ایک ساڑھے پرفیسر مسہور نے سیدہ نے وہ بھی نصاب اچھ کم کر دے لاہور اوہ کتاب مگوائی چاپنجے اوہ کسی ایس تے پیج دی اوہ کسے اپنے طور پر بدترین کر چڑے کر چڑے نہیں جگہ ہونہ ڈیشنہ ہے بلکل کر دیتا ہے ہونہ اٹھے کی لکھیں آپ اوہی آپ آپ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے بدترین دشمن تھے ہونہ بدترین کر کے کی لکھیں آپ جب تک اسلام نہ لائے تھے اسلام کے سخت دشمن تھے ایتھے میں نوپیر علیدی جدی چومن تا دل کی تا یعنی تیرے کیا کہنے پامے کوئی اسلام دک کسے دور بدترین دشمن رہے تا پامے سخت دشمن رہے تیری جتی نجھوں ملوان تیرے تیو وقت ہی نہیں آیا کہ تو اسلام نہ دشمن کی دیو سلام پیش کرنو سل اللہ علیہ وآلہ وآلہ صحابہ وآلہ اے فرمایا نے ہون سوادہ ہون لگے حضرت علید وآلہ نے کہ پہلیلی ذکر آیا ہے اللہ کرے تیرا بچہ پنجمی تک پہنچے وہ تھے مولا علید وآلہ لکھے آئے وہ فرما دیں کہ جب عیسائی نہ مانے جب عیسائی نہ سواللہ 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 آلہ آلہ سواللہ وآلہ سواللہ سواللہ خیر نسان مننا بیٹے اندر دیکھ سواللہ لفظ اسیت نار رال ناجے میں بڑے بڑے مجمی رائے اللہ کرے اے بیرار جو تسیوی بہت بڑی بات اے اپنے آپ پہچانی تپیر علی دی خدمت نظرانہ پیش کری دو تین منٹ لگنگے اللہ فرما دائے اللہ وہ ہے جس نے تمہ ماں کے بطنوں سے اس کچھ بھی نہیں جانتے تھے ہم نے تمہیں جاہل پیدا کیا اسی جاہل پیدا ہوئے جنہ بے شاک آکھے میں سلام کرنا بیسے تسی سارے تھے عالم پیدا ہوئے بابا جی میں چوتھا پنجوہ پڑھ ملاد پڑھ دیں جتھے قاضی صاحب میں آکھ آکھے 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 نمبردار بیٹھے نے بڑے بڑے لوگ بیٹھے نے میں شہو پڑھ میں کیا سی جاہل پیدا بندے چپ کر گئے میں کیا پائی جی تو انہوں کوئی شاک آلم پیدا ہوں دا اگر اممہ جان زندہ آنے تو انہوں پچھو آلم ہوں دا اپنے پشاب چٹ پہ ہوں گے مو الخردہ سب مین آنا انہیں چٹ گیا سب بڑے آلم پھر شکر بندے بننے نے کہ جاہل پیدا ہوئے آسی جی تو بندے چپ کر دیں آسی او تو میں آنا تسی نہیں میں میری اممہ میرا آبا میرے پینا پرا پھو بھی آخ خال آسی سارا طبر جاہل پیدا ہویا تسی نہیں پھر کچھ بندے مٹھا مٹھا ہو جی آو پھئی اللہ فرمان دیں آخر جا مم بتونی مہات کم میں نے تمہیں ماں کے پیٹوں سے جاہل پیدا کیا تجدو میں آنا آسی او بندے آن تسی ایک ور ہی آسی آخ خود میں گپڑ آسی جاہل پیدا ہوئے ہیں آسی آن شکریہ آن خود میں اتھے بہت جانا تو ہڑی رہ کیا آسی جاہل پیدا ہوئے ہیں آسی شکریہ اللہ فرمان دیں سورہ مبارکہ نساء اللہ فرمان خولی کل انسان ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا کمزور پیدا ہوئے ہیں آسی تسی دیں آسی تنیرہ جی رین رین کرتے سا ہٹا ہی نہیں سی جان دی کپڑا لینا چان دے سا لینا نہیں سا 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 لینا نہیں سا 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 خلو کے پشاب کر لینا خدا دا نا جی نہیں کرتے رہے آسی آسی یار تفیر کمزور پیدا ہوئے ہیں نا تسی کی آسی آسی سارے میربانی تیسری آیت پڑھنے لگا ہوں زیادہ خطر نا کے سورہ مبارکہ نجم اللہ فرمان دا اے لوگو ہوا آلم وہ تمہ جانتا ہے یاد کرو مجھے نہ کہنا کہ ہم پاک ہیں میں تمہیں ماں کے پیٹو سا جانتا ہوں دوسری جدر پیدا ہوئے سا ماں سارے جی جدا بچ دل کیتا پیجا ہے نہیں تو قرآن پہ سارے ان وان دکھے اس کمزور بھی پیدا ہوئے ہیں اس جاہل بھی پیدا ہوئے ہیں اس پلید بھی پیدا ہوئے مان دی بھی نماز نہیں ہوئی پلید پیدا ہوئے ہیں چھو اتھی آیت مجید سنو تو میں ہم نے انسان کو لال چی پیدا کیا یہ ایسا تھا جو چیز پکڑتا تھا موں میں ڈال لیتا تھا نہ حلال کی دمیز تھی نہ حرام کی دمیز تھی میں پنجوا پھڑ کے مثال دیں 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 توسی بچیو بہت اچھے دور چھو پیدا ہوئے آئی ریس بیٹھے 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 موں آلے میں تو اپنی کمدوری دن بچیو پرانے زمانے چھو نڑکے آدھے کھورے بچے پیسے ٹھوکے چوانیا ٹھانیا بچے بچے پانچ پیسے چوانیا ٹھانیا روپیے ٹھوکے چاندی دے بچے وہ کہ دے واسطے نام دے نیسانا سی ہسی تسی نہیں ہسی جننو نڑکے کھڑن لگنا چاہ نکل جنی آئے میں مار گیا جنی گوڑیا گٹیا آئے آئے ایڈی میل چڑی ہوندی نا 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 نیسان آئے پھر مان کی آئو پیسے آئو پیسے سی ٹھوکے ہوندے سی ٹھوکے او نا بڑے بڑے بتمیز پیسے آئے لالے چچ پاک ہوئے بڑی کیا بات بہت شکریہ پیسے خیر ہوگے راضی ہو گیا ہو گیا خدا جی قسم پیسے پھر دیا پھر دیا نو آشر دی سی مان خیر ہوئے سی سی مٹ کٹ رہا گیا ہونتا سی تجھے کیتے رہیت زیادہ ہونتے اسی دی کوئی پیسہ اکھڑ جانتا سی سارا دل کسی پیشاب کیتا سی با مو جی کسی ترجمہ ہون میں ہر شاہ مو جی پید کمزور پیدا ہوئے ہون سی 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 چلو کم بولتے جو اور یارہ قرآن تو ترمیان زامن میں چار آئیتا پڑی یعنی قرآن پہ آندہ جی میں تو جاہل پیدا کیتا کمزور پیدا کیتا پلید پیدا کیتا لالسی پیدا کیتا ترمان دے کیوں نہیں اسی یا کھو گئے ترمیان اتھے اجدہ جیشن حضرات جاہل پیدا ہوئے ہیں سکر اسی کمزور پیدا ہوئے ہیں اسی پلید پیدا ہوئے ہیں اسی تلال جی پیدا ہوئے ہیں اسی رکھ مولوی قرآن تے ہتھ اسی جو آپ اجد ہاتھی بھی اپنے جیسے ہی مانجے مولوی جیسے خیر دے قرآن تے قسم اسی آپ ایسے ہے وہاں قرآن تے ہتھ ہاتھی او نا نم نجد نا جاہل آئے نے نا سب کیا بات ہے دو مثال دے کے شکر ایس مولوی مولوی جزا دے ان کمزوریاں دسا تے آیتاں زیادہ لگ دیا دو دن صرف گلن دس قرآن چو قضی صرف دو منٹ لگ سا دن صرف میں ایک مثال دی نا پہ آج کر بی 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 تھی گودچ بچے نو لے بوا کھڑ کے پہن جی کہا رہو آو ویر کر رہی آج آج ویر سی آج پہن جی کہا رہو آج چھوٹا جی چار پانچ تھا دو مینے دا مینے دا لالو تس زیادہ زیادہ آج پہن جی پوڑی ذرا چاہی تھی اے جڑی لکڑ دی میں اٹلی آگیا اے سلا کہ لکڑ دی پوڑی کو نہیں ہوں گیا تو ہن تس بیکھو پہن پہن جی ذرا پوڑی چاہی تھی تے او کو کام کرنا سی تو اٹھ کر پوڑی آج جا ہون میرے رو بیکھو تے جے واکھے آب لے جا اے نو پوچھ پہن جی تس جو نہیں عطا کرنی پوڑی مثل میں نو تے ہوں جی میں جو آپ دی شیئے لہن تس ہی دیکھو نا نو 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 کمزور چھوٹ انت پتہ ہی کسے گلدا نہیں پتہ ہی کسے گلدا نہیں قرآن میرے ہاتھ تے جی مریم نو لوکہ پوچھ آ اے کتھوان دائی اوسا گئے نو پوچھ رہو کمانے بھائی اوسا گئے نو پوچھ رہو گئے کانو کئی فن کن نو یہ کس طرح بولے گا ابھی وہ کتابہ میں اللہ کبندہ ہوں میں صاحب کتاب ہوں اور نبی بن کے آیا ہوں نہ کمزور آیا ہوں آہ نہ جاہل آیا ہوں نہ پلید آیا ہوں طہرہ ماں کی گود میں طہر آیا ہوں طیبہ ماں کی گود میں طیب آیا ہوں نہ کمزور ہوں نہ جاہل ہوں دس مولوی بولے کے نہیں بول بول مان تھی شک پہ گئے محمد تھی ہتھا تھے پنترہ آئے تو سورہ مومنین دیاں علی پڑھ کے دسیاں نہ جاہل آیا ہوں نہ کمزور آیا ہوں کیا لیکن کسی گال کرنی ہے ہونے کرنا کہیں یہاں بندے آگرنا لو جی تو ہاں تھی بکری گال کر دیتی وہ تے نبی صاحب وہ تے نبی صاحب حضرت عیسیٰ بولن تھی ایسیٰ بولن تھی شاکر نے پہندا شاکر نے پہندا چار اینج کرلے ہونے پڑھا علی ہونے پڑھا علی اے مان دی گودج عیسیٰ بولے بولو جی بولے کسے انہوں شاکر نہیں پہا رکھ مولوی اے کھلے قرآن تھی ہتھ تھی دس اے عیسیٰ جیڑا مان دی گودج بولے تیتو آنا جی بولے نہیں جی موجزا ہو رہا ہے جی آخر فرون نبی صاحب آخر عیسیٰ صاحب آخر مسیح صاحب صدیقہ مان دے صدیقہ بیٹے طیبہ مان دے طیب بیٹے طاہرہ مان دے طاہر بیٹے بدول مان دے نبی بیٹا اے ساری اگے نہ تیرے زین چنے قرآن تے ہتھ رکھ کے داس جی دن اے عیسیٰ دنیاں تے آیا ماتی دے اگے ہوئے گا کہ پیچھے ہوئے گا جی دے یار میں بیٹے دے اگے عیسیٰ کھڑا نہیں ہوں تیری بلا جانے ہری گیا ہے آخری گل آخری گلت ہے دعا سبحان اللہ زیادہ نہیں یہ کوئی کرنا ہونا وہ کر دینا اے مسیح جی بیٹے ہو مسیح جی جوتیاں کتے ہیں اے میرے بانے گسل خانے کتے ہیں باہ میرے بانے اے مدینہ دی مسیح دے بغداد شریف دی نجفہ اشرف دی کتھ ہو دی رجوہ دی میرے بانے او بار بنی بھی اے تو باہ جوتیاں نے بار گسل خانے بار ٹوٹیاں مرد تے گسل واجب ہوئے ہو بھی اندر نہیں آسکتا آورد تے گسل واجب ہوئے ہو بھی اندر نہیں آسکتا گسل آورد تے کئی نے سورے ایک گسل دی گل کر پچہ کسے بی بی کو آیا ہوئے اوہ اوتھے پرہ رہ سکتی اندر انگوٹھا بھی رکھ نہیں سکتا انگوٹھا پاڑی آنی مسجد بھی اس رہی ہیں پھالی آنی بھی اس رہی ہیں یکوب شاعر آنی بھی اس رہی ہیں دجھے شاعر آنی بھی اس رہی ہیں مسجد صدیق اکبر آوے ہو بھی مسجد فروک اعظم ہووے ہو بھی مسجد زنورین ہووے گلزار مدینہ بہار مدینہ مسجد توحید ہے نا دنیا تھی کوئی مسجد شیعہ سنی اہل عدیس دیو بندی دی بنائی بھی تو آپ ہے محنت بھی تری اپنی ہے کلیمی تو آپ پر شائعن ہے آپ بھی بنائیے نا نبی دا ہتھ لگا ہے نا کسے صحابی دا ہتھ لگا ہے نا کسے آدھے رسول جو معصوم دا ہتھ لگا ہے تو آپ بنائیے مسجد بنائیے آج دی اے مسجد عورت تے گسل واجب ہووے پچھا ہو دی گودھچ آج جاوے اے دے اندر پیر دانگو اٹھا نہیں لگ سکتی اوئے علیدی پر اپنی چھڑ دے ہوئے ترائے دن کعبے جو نہ ماں با رہیے اوئے نہ بیٹا با رہیے چاہو دیگر من نبی موہے چھ زبان لگے دسیا کعبہ بھی پاک ہے ماں بھی پاک ہے بیٹا بھی پاک تشریف رکھیں میرے باجبرترام اب آپ کے سامنے